بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو میری یوٹیپ چینل آل ان ون ٹیک کے ایسے سعودی عرب کی تازہ تری نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جو میرے بھائی بھی سعودی ریبیا میں رہتے ہیں یا سعودی ریبیا کا سفر کرتے ہیں ویزٹ ویزا پر آتے ہیں عمرہ ویزا پر آتے ہیں بزنس ویزا پر یا کسی بھی قسم کے ویزا پر آتے ہیں ورک ویزا پر آتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی ملک میں ٹریول کرنے کے لیے تمام ائر لائنز کو کنٹرول کرنے والا جو ادارہ ہے جنرل اسوسییشن آف ایتھارٹی ہے جو تمام ائر لائنز کو جو ہے وہ فالو اپ کرتا ہے اس طرح سعودی ریبیا میں جنرل اسوسییشن آف ایتھارٹی یعنی گاکا کی جانب سے ایک اپ ڈیٹ جاری کی گئی ہے ایک انفرمیشن جاری کی گئی ہے تمام جتنے بھی ائر لائنز ہیں ان کو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ سعودی ریبیا میں عمرہ ویزا پر آئے ہیں ویزٹ ویزا پر آئے ہیں ورک ویزا پر آئے ہیں کسی بھی ویزا پر آئے ہیں تو جب آپ سعودی عرب سے اپنے ملک سفر کرتے ہیں تو سفر کرنے کے ٹائم آپ کا جو سامان ہوتا ہے اس میں آپ کو جتنا بھی سامان علاؤ ہوتا ہے مثلا کہ آپ کو چالیس کلو یا تیس کلو علاؤ ہوتا ہے تو آپ کا سامان بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کم ہوتا ہے تو آپ اس سامان کے وزن کو پورا کرنے کے لیے آب زمزم جو ہے وہ اس میں ایڈ کر لیتے ہیں یا کسی بھی طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ آب زمزم لے جانا جو ہے وہ الاؤ نہیں ہے اور بہت سے بھائی کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ چھوٹی بڑی بوتلوں میں پیک کر کے اس کو اپنے سامان والے بیگ میں یا پھر اپنے کارٹون میں اس کو پیک کر دیتے ہیں اور وہ سعودی ریبیا سے اس طرح آب زمزم لے کر جاتے ہیں چاہے آپ ورک ویزا پر آئے ہوں عمرہ ویزا پر آ رہے ہیں تو ان تمام بھائیوں کے لیے گاکہ کی جانب سے تمام ائرلائن کو سرکلر جاری کر دیا گیا ہے کہ اب کوئی بھی پیسنجر اپنے بیگ میں اپنے کارٹون میں آب زمزم کو کسی بھی طریقہ سے نہیں لے جا سکتا اگر کوئی شخص لے جائے گا کسی بھی طریقہ سے اس کی حکم کی نافرمانی کرے گا آب زمزم کو پیک کر کے اپنے بیگ میں اپنے کارٹون میں لے کر کے جائے گا تو اس کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی اب تمام بھائیوں کو بتاتے چلیں کہ سعودی جنرل اسوسییشن آف اتھارٹی کی جانب سے تمام ائرلائنز کو یہ سرکلر جاری کر دیا گیا ہے کہ اب سعودی ریبیا سے کسی بھی ملک میں سفر کرنے والے افراد اپنے بیگ میں آب زمزم جو ہے وہ نہیں لے جا سکتے پہلے کیا ہوتا تھا کہ کچھ بھائیوں کا وزن کم ہوتا تھا تو اس کو پورا کرنے کے لیے یا اس میں ان کے پاس سامان کم ہوتا تھا لیکن وہ آب زمزم کو زیادہ جو ہے وہ لے کے جانا چاہتے تھے تو وہ چھوٹی بڑی بوتلوں میں پیکر کے لے جاتے تھے لیکن اب ایسا نہیں ہوگا اب احتیاط کیجئے اگر آپ ایسی گلتی کریں گے تو آپ کے خلاف قانونی کاروائی ہے کی جائے گی تو یہ گاکہ کے جانب سے سرکلور جاری کیا گیا تھا میں نے سوچا آپ کو انفرمیشن دے دیں اگر آپ بھی ایسی گلتی کریں گے تو آپ کے خلاف جو ہے وہ قانونی کاروائی کی جائے گی اب قانونی کاروائی میں کیا سزا ہوگی کیا جرمانہ ہوگا یہ انہوں نے واضح نہیں لکھا لیکن یہ انہوں نے لکھا ہے کہ اس کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی اگر کوئی اس طرح کی وائلیشن کرے گا تو امید ہے کہ تمام بھائیوں کے انفرمیشن سمجھ آگی ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ سعودی ریبیسر لیٹر تازہ تری نیوز انفرمیشن اپ ڈیٹ کے ساتھ جڑے رہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا انشاءاللہ جلد ہی کچھ نئی انفرمیشن نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ